ہلو دوستو نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے کرنٹ افیرس ان ٹین ان اکیڈمی جیہا دوستو ون سٹاپ دا سالیوسن آل دا کرنٹ افیرس ان انڈیا بینک ہو ایسے سیو بی پی ایسیو یو پی ایسیو اسٹیٹ پی سی ایس پی سی ایس ریل بے ہر ایک ایک جام کے ٹاپ ٹین کرنٹ افیرس ملیں گے آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر چینلن کا نام یاد رکھئے گا کرنٹ افیرس ان ٹین دوستو سیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بتا دے کہ میرا نام ہے روی پرتاب کرن میرے پاس کل نو سالوں کا پرانے کا ایکسپریئنس ہے اور اس سے پہلے میں کئی سارے انسٹیچوسنز میں پرانے چکا ہوں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے موبائل میں لرننگ ایپ انسٹال کرنی ہے ان اکیڈمی ان اکیڈمی کی بات کریں تو تیس سے زیادہ کٹیگریز پر الگ الگ سرویسز پروائیڈ کرتا آپ ہم سے کسی بھی کٹیگری سے جھوڑ سکتے ہیں ہر کٹیگری کیلئے یہاں پر بیسٹ ایڈوکیٹر اویلیبل ہے آپ کے لئے میں نے بنایا ٹیلیگرام چینل آپ اس لنک کے مادھیام سے ہم سے جھوڑ سکتے ہیں جہاں کی ایک جام سے ریلیٹر اپ ڈیٹس آپ کو ہمیشہ ملتے رہیں گے سبسکرپشن کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک مہینے تین مہینے چھ مہینے بارہ مہینے اور چوبیس مہینے کے سبسکرپشن ہے جہاں اگر آپ ایک سالوں کے لئے سبسکرپشن لیتے ہیں تو اس کے لئے فی ہے ٹوٹل چھے آزار روپے یاد رکھئے گا اور دو سالوں کے سبسکرپشن کے لئے فی ہے ٹوٹل بہتر سو روپے لیکن جیسے ہی آپ میرا یہ ریفرال کوڈ یوز کریں گے ڈیس کاؤنٹ مل جائے گا یعنی کہ جہاں پر ایک سالوں کے لئے فی تھی چھے آزار وہاں لائیں گے پاس چار سو اور دو سالوں کے لئے فی تھی بہتر سو روپے وہاں لائیں گے چھے آزار چار سو اسی روپے تو یاد رکھئے گا میرا یہ ریفرال کوڈ ڈیس کاؤنٹ مل جائے گا دوستو کرنٹ افیرز میں میں نے آج رکھا ہے کیابینٹ وینیسٹر 2 اس سے پہلے میں لے لے کر آیا تھا کیابینٹ وینیسٹر 1 تو 1 میں میں نے کچھ cabinet ministers کو رکھا ابھی جو ہے میرا جو سیشن ہے آج کا وہ ہے cabinet ministers 2 یعنی کہ پہلا جو ہے وہ نام ہے ارجن مونڈا جن کا پورٹ فولیو کیا ہے تو try well affairs یعنی کہ انسوچیت جن جاتی ماملوں کے یہ منترالے کو سمحالتے ہیں کون ارجن مونڈا ارجن مونڈا کی جو constituency ہے وہ ہے خونٹی جھارکھنڈ یاد رکھئے گا constituency کے بارے میں ہمیشہ question آتا ہے exam میں یعنی کہ جو ارجن مونڈا ہے اس کی constituency کیا ہے تو خونٹی جھارکھنڈ اس کے بعد ہم اگر بات کریں تو اسمرتی ارانی اسمرتی ارانی کیا ہے تو اومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیکسٹائلز یاد رکھئے گا اومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیکسٹائلز کون ہے اسمرتی ارانی اسمرتی ارانی کی constituency جو ہے وہ کونسی ہے تو امیتھی اتر پردیس یاد رکھئے گا میٹھی اتر پردیس ان کی کونسی ہے کونسی اسمرتی رانی نیکس ہے ڈاکٹر ہرس بردھن ہرس بردھن کی بات کریں تو جو ان کی پورٹفولیو ہے وہ ہے ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر سائنس اینڈ ٹیکنولوجی اینڈ ارث سائنس یعنی کی جو یہ برطمان میں دیکھتے ہیں وہ سواست پریبار کلیان منترالے کون ڈاکٹر ہرس بردھن اور جو ان کی کونسٹیچوینسی ہے وہ ہے چاندنی چوک دلی یاد رکھیے گا چاندنی چوک دلی سے جیتتے ہیں ڈاکٹر ہرس بردھن جو برطمان میں کیا ہے تو ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر سائنس اینڈ ٹیکنولوجی ارث سائنس پورٹفولیو ہے ان کا یعنی کی سواست پریبار کلیان منترالے بیبھاگ دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہرس بردھن اور ان کی جو کونسٹیچوینسی ہے وہ کونسی ہے چاندنی چوک دلی پرکاس جاویرکر کی بات کریں تو پرکاس جاویرکر اور اس کے جو کونسٹیچوینسی ہے وہ ہے کونسی تو مہاراستر سے آتے ہیں مہاراستر سے پہلا جو تھا وہ تھا ارجون منڈا جس میں کی ٹائیوال افیرز کھوٹی جھارکنڈ دوسرا جو اسمرتی ایرانی اومین اینڈ چائل ڈیولپنٹ اینڈ ٹیکسٹائلز کانسٹیچوینسی ان کی امیٹھی اتر پردیش ڈاکٹر ہرس بردھن ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر سائنس اینڈ ٹیکنولوجی اینڈ ارث سائنس یہ چاندنی چوک نیو دلی اور پرکاس زابرکر کی بات کریں تو انواریمنٹ فوریسٹ اینڈ کلائیمیٹ چینج اینڈ انفرمیشن اینڈ برادکاسٹنگ تو یہ راج سبھا میں آتے ہیں کہاں سے تو میمبر آف پارلیمنٹ ہے یہ کہاں کے تو مہاراسترہ نیچٹ بات کریں تو ہم پیوس گویل پیوس گویل کا جو پورٹ فولیو ہے وہ ہے جی UAVZ pathways and commerce and industry یا جاتے ہیں انکی جو constituency راج سبھا کے میمبر آف پارلیمنٹ ہے کہاں کے مہاراسترہ دھارویندھ پردھان دھارویندھ پردھان کی بات کریں تو ان کی پورٹ فولیو him فیٹرولیوم and natural gas and still دھارویندھ پردھان کی جو پورٹ فولیو ہے وہ کونسی ہے تو پیٹرولیوم and natural gas and still constituency کی کونسی ہے تو راج سبھا member of parliament مدھ پردیس یاد رکھے گا جو دھروندر پردھان کی جو constituency ہے وہ کونسی ہے تو راج سبھا راج سبھا member of parliament کہاں کے مدھ پردیس next ہے پرلات جوسی یاد رکھے گا پرلات جوسی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے چرچہ کیا تھا parliamentary affairs coal and mines پہلے پیوز گوئیل دیکھتے تھے ابھی کون دیکھ رہے ہیں اس کو پرلات جوسی parliamentary affairs school and mines ان کی جو constituency ہے وہ کونسی ہے تو دھرواد کرنات کا next ہے مہندرنات گپتہ مہندرنات گپتہ یہ کیا سمال ہے تو skill development and entrepreneurship یاد رکھے گا چندولی اتر پردیس next ہے پرکاس جاویرکر پرکاس جاویرکر کے پاس آپ دیان دیجئے گا کہ additional card یہ بھار ہے اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ پرکاس جاویرکر environment forest and climate information and broadcasting minister ہیں دوسرا آپ بتا دے کہ پرکاس جاویرکر کے پاس additional charge ہے وہ heavy industries and public enterprises heavy industries and public enterprises یہ راج صفحہ کے member of parliament آتے ہیں کہاں سے تو مہاراسٹرا next ہے گری راج سنگھ یاد رکھے گا گری راج سنگھ portfolio ہے ان کا کیا تو animal husbandry پسو پالن daring and fisheries کو دیکھتے ہیں یہ یعنی کی یہ برطمان میں پسو پالن daring and fisheries منترالے میں ہے کون گری راج سنگھ ان کی جو constituency ہے وہ کون سی ہے تو بیگو سرائی بیہار یاد رکھے گا بیگو سرائی بیہار next ہے گجندر سنگھ سکھاوت گجندر سنگھ سکھاوت کی بارتوان میں کیا portfolio ان کا جل سکتی منترالے اور ان کی constituency کیا ہے تو جودھپور راجستان پھر سی ہم دیکھ لیں تو ارجن منڈا کی بات کریں تو ٹرائی وال affairs کہا سی آتے ہیں تو خونٹی جھار خرنے سے جیت کر آتے ہیں next ہے سمرتی ایرانی یہ کیا ہے تو مہیلہ باگ بال بکاس منترالے ان کی constituency کیا امیٹھی اتر پردیس پھر ڈاکٹر ہرس پرکاس جاویرک پرکاس جاویرک کیا تو environment forest and climate change and information and broadcasting یہ constitution کی کونس ہے تو راجصفحہ member of parliament کہا کہا مہا راشترا پیوس گویل پیوس گویل کی بات پورٹ فولیو جو ہے ریل بیز کامرس راجصفحہ member of parliament مہار راشترا دھروندر مہندر ناد پانڈ skill development and entrepreneurship چندول اتر پردیس پرکاس جاویرک additional charge ہے پرکاس پرکاس جاویرک پرکاس پرکاس جاویرک پرکاس راجصفحہ member of parliament مہار گری راج سنگھ گری راج سنگھ husbandry میں آتے ہیں ڈیرنگ and فیسری کام کی کانسٹیچوینس تو بیگو سرائی بیہار گر جنر سنگھ سکھاوت کی بات کریں تو جودھ پور راج ستھان یاد رکھئے جودھ پور راج ستھان دوستو جو میرا cabinet ونیسٹری والا سیشن تھا اگر آپ پسند آیا تو youtube چینل پر جائیے کرنٹ افیس ان ٹین چینل پر کمنٹ کریے سبسکرائب کریے بیل آئیکن کو ہیٹ کریے اور آپ ہم سے جوڑ سکتے ٹیلی آپ چاہ رہے جس طرح کا سبسکرائب پھر میرا referral code آپ ڈالیے گا RPK10 اور آپ 10% تک کا instant discount مل جائے گا تو thank you thank you so much